اب اپنے مدد کی اور آتے اور بات کرتے ہیں شادیوں کی اور ان رسومات بد کی ان رسومات کی جو ہم نے رائج خود کر دی ہے شادیوں کے اندر آج کل ویڈنگ دیسٹینیشنز کا نیا نام آپ نے سنا ہوگا آج کل آپ نے پری ویڈنگ اور پوسٹ ویڈنگ فوٹو سیشنز آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل آپ نے وہ خرافات سنی ہوں گی جو شاید ماضی میں نہیں تھی جس کی وجہ سے انٹائر یونین تیریٹری جمہو کشمیر کے اندر شادیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگی ہو رہی ہیں اور گریب اور محتاج اور مفلوق لوگ جن کے گروں کے اندر بیٹیاں ہیں جن کے اندر گروں کے اندر بیٹے ہیں وہ یہ شادیاں کریں کیسے ان کے لیے بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے مسلسل خاموش ہے سیبل سوسائیٹی مسلسل خاموش ہے ہمارے ادارجات وہ ادارجات جو خود کو رہنما کہتے ہیں جو خود کو رہبروں کے زمرے میں رکھتے ہیں لیکن جب اس معاملے پر ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو سوال کو ٹال کر کہیں اور لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہم ضرور اسلامی نقطہ نگا سے اس پر ذرا گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا یہ پیکیج جو ہم نے کچھ دن پہلے چلایا تھا اس کو ایک بار ذرا سن لیجئے گا معاملہ کیوں اہم ہے اس پر گفتگو کرنا کیوں اہم ہے اور یہ جو ہم سیاسی نویت کی بات چھوڑ کر اس پر بات کر رہے ہیں کیا یہ واقعی طور پر کرنی چاہیے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ ہمیں فون کال کے ذریعے سے ضرور بتائی گا پہلے ذرا اس پیکیج چھوٹی سے پیکیج کو چلا گئے گا تاکہ ریکال ہو جائے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں مسلسل کئی دنوں سے اس کی اہمیت اور افادیت کیوں ہے جمہو کشمیر میں غیر شادی شدہ خواتین کی بڑتی تعداد بیٹیا پیسر و سامانی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور معاشرے میں فضول خرچی کا بڑتا رجھان جہیز اور دوسری گئے ضروری رسومات لڑکیوں کے گھر بسانے کی راہ میں ہائل گیر یقینی سیاسی صورتحال سواجی کاموں میں بنی ہائل پچاس ہزار سے زائد خواتین شادی کے عمر کے حد کر چکی ہیں پار ملک بھر میں جمہو کشمیر کا دوسرا نمبر انتیس اشاریہ ایک فیصد نوجوان شادی کے بغیر دیکھا دیکھی بھی ایک وجہ حکومت مسلسے گافل کون بنے گا بے سہارا نوجوانوں کا سہارا ان سوالات کا جواب تلاش کریں گے پروگرام سلام جھکے میں پچھلے ناظرین سیدھا اس مدی پر ہمارے ساتھ معروف آلمی دین مفتی غلام حسن ہندوارہ سے جھوٹ چکے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان مسلوں کا حل کیا ہے مسلے تو سب جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں جو آلمی دین ہیں وہ بھی جانتے ہیں ہر کوئی ان سے باخبر ہے کہ آخر یہ مدے کیا ہے لیکن اس پر کنٹرول کیا جائے کیسے کیا جائے کابو کیسے کیا جائے ان کو کیسے روکا جائے اس پر بات کریں گے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جڑنے کے لیے معاملات اور مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں آخر اس پر کابو کیا جائے کنٹرول کیا کیسے کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بات کرنے کی ادعوت دی ہے جہاں تک وادی کشمیر کی بات کریں گے جی وادی کشمیر کو جہاں خرافات نے بہت ساری خرافات نے بہت سارے رسو میں بد نے گیرے میں لیا ہے وہاں ایک جہز کی بھی ایک بہت بڑی رسم بد جو ہے جو ہمارے اس کشمیر میں پھیلی ہوئی ہے جس نے پورے کشمیر میں لیا ہے جہاں دیکھیں گے کہ ایک گریب باپ ایک گریب بیٹی ان کی جو رات کی نیندیں بچاریوں کے حرام ہو جاتی ہے گریب بھی نہیں بلکہ ایک میڈن کلاس فیملی بھی ہمارے ان رسو کے وجہ سے پریشان نظر آتی ہے کوئی گریب بچارہ اپنی بیٹی کی جو شادی جب شادی کا سوچتا ہے تو وہ رات ہی سوچتا رہتا ہے کہ کیسے میں اپنی اس بیٹی کی شادی کروں کیونکہ ایک رقم قصیر آج ہماری شادی پر خرج آتا ہے لہٰذا اس سلسلے کو دیکھنا چاہے اس میں گور شکر کرنی چاہے جو ہماری سیور سوسائٹی ہے ہماری خطیب ہے ہماری آئیمہ حاضرات ہے ان کو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کل جو ہماری گریب بیٹیاں ہیں جو شادی کے بغیر ہے ایک بہت بڑی تعداد ہماری جمعہ کشمیر میں ہے ایسی ہے وہ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں جن کی جو ایج ہے کافی اوڑی ایج بھی لشنی میں آ چکے ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو چکے ہیں تو اس پر جو جب دیکھا جاتا ہے گور کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ ہماری جو شادی جو بہت آسان تھی جو ہماری پیغمر علیہ السلام نے ہمیں شادی کے سلسلے میں فرمایا تھا سب سے برکت والی جس میں بہت کم خرچہ پڑتا ہو لیکن ہم نے شادی کی جو رسم ہے بہت اس کو مہنگا کیا ہے اس کے وجہ سے ایک غریب بچارہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا ہے مقتی صاحب یہ بات جواب بتا رہے ہیں لیکن اب حل کی اور بھی چلے نا تو حل کہاں سے نکال رہا ہے یہ جو میری مسجد کی کمیٹی ہے یہ جو میرے محلے کی کمیٹی ہے یہ جو میرے نوجوانوں کی کمیٹی شہروں گاؤں کے اندر ہوئی ہے اور مسلسل وہ اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہیں لیکن خاموش ہے کتنی بڑی غفلت ہے یہ اور کتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر سر کے اوپر آ رہا ہے اگر ہم اس پر آج کام نہیں کریں گے آپ کی بات ملکل درست ہے اس پر بولنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے اگر آج ہم نہیں سوچ گئے تو کل ایک وبال بن جائے گا ہماری سوسائیٹی کے لیے ہماری بچوں کے لیے ہماری بچوں کے لیے اس پر گورو فکر کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہم جیسے خطیب کو بولنے کی ضرورت ہے میڈیا پرسنس کو بولنے کی ضرورت ہے خاص کر جو مسجد کمیٹیا ہماری گاؤں میں جہاتی میں ہوتی ہیں ان کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اس طرح وہ ایک ریزولیشن پاس کریں مطابق ایک ریزولیشن پاس کریں ایک ڈاکا نامل تائے کریں جس پر سائن کریں ہر گاؤں کے ہر آدمی ہر گرانے سے ان کا سائن لے اس پر کچھ جو ہمارے خرافات ہمارے سوسائیٹی میں پھیلے ہوئی ہے ان پر قابو کر لے کے سلسلے میں ان سے مشاورت کریں تاکہ وہ اس پر قابو پاسکے تاکہ جب ہر ایک آدمی اپنی گارنٹی دے سائن کر کے دے پھر وہ ان چیزوں سے رکے گا میں نے کل ہی سنا ان جگہ سے کہ ایک جگہ محلکتی نے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے انہیں اس میں لکھا ہے کہ ہمارے اس محلے میں کوئی آدمی جو ہے وہ دل باجہ نہ باجائی کیونکہ اس سے محلے والی گر والی پریشن ہوتے ہیں تو سب اس پر عمل اس وقت کرتے ہیں اس محلے میں اسے واجہ سے اب ہم ہم بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے پڑوس میں ہم اپنے محلے کمیٹی میں ایک ریزولیشن پاسکے گاؤں گاؤں جس پر یہ لکھا ہے کہ ہم ان رسومات بچنا چاہتے ہیں ہماری بچیاں خراب ہیں ہمارے بیٹے خراب ہیں ان کی ایج جو بہت شادی نہیں ہو رہی ہے جب ہم اس وقت نہیں سوچے گے پھر کب سوچے گے جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ علمائی دی عدب احترام کے ساتھ میں یہ بات بتا رہا ہوں چونکہ مجبوری ہے اس لئے میں یہ بات کر رہا ہوں پگڑیاں اچھالنے میں ایک دوسرے میں دو منٹ لگ جاتے ہیں لیکن مسئلہ جو انسانی ہے مسئلہ جو میرے قوم کے وقار کا ہے جب یہ آتا ہے تو سب کو سوپ سوپ جاتا ہے کیوں یہاں پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پھر وہ ذاتی انا والا معاملہ آتا ہے کہ جنا میں نے نکاح کے لئے کل جانا ہے یہ بڑا آدمی ہے میں آج ایسا کچھ کروں گا تو کل وہاں سے پیسہ کٹ ہونا ہے تو یہ جو ذاتی معاملہ یہاں پر ابر کر سامنے آ رہا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی گرب تو ہوگی ان تمام لوگوں پر جو خود کو وارث رسول بھی کہنے ہیں اور اس پورے معاملے پر خاموش بھی ہے آپ کے بات بلکل بجا ہے ہمارے علماء حضرات کو اس پر بولنے کی ضرورت ہے ہمیں یہاں ذات کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے جو اس پر عالم جو ہے جو وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر وہ بات نہیں کہلے گا تو پھر عوام بچارہ کیا کہلے گا جو جو علماء حضرات ہیں لوگوں کی لوگ ان کی بات سنتے ہیں عمل کرتے ہیں اس پر بولنے کی ضرورت ہے ہاں کئی خطبہ حضرات ہیں مفتیان حضرات بولتے ہیں اس پر ہم سب کو جہاں جہاں جو بھی خطیب ہو بات کرتا ہو نماز پڑھاتا ہو اس کو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے بولنے کی ضرورت ہے ناراض ہو جائے کوئی ہمیں اللہ رہا ناراض نہیں ہونا چاہے ہمیں رسول ناراض نہیں ہونا چاہے جو گری بیچارہ رات کو کروٹے لیتا ہے اس کو دنی دنی آتے ہیں وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اس کی بیٹیوں کی اس کی بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے ہمیں اگر ہم اس وقت اگر اپنی ذات کا مسئلہ بنائیں گے بات نہیں کریں گے اللہ کے لیے ہم ضرور اس کے بارے ہمارے پکڑ ہوگی ہمارے پوچھ ہوگی اچھا مب سب ایک چیز بڑی امپورٹن آپ سے جاننا چاہوں گا ہم نے دیکھا کہ انٹائر جمہوں کے اندر انٹائر کشمیر کے اندر مسجدیں ہیں اور ان مسجدوں کے اندر دو طرح کی کمیٹیاں ایک کمیٹی جو مسجد کا احتمام کرتی ہے جو انسرام کرتی ہے جو اخراجات دیکھتی ہے اور دیگر چیزیں دیکھتی ہیں دوسری ناجوانوں کی کمیٹی ہوتی ہے جو بائیت المال کو دیکھتی ہے درزغاہوں کو دیکھتی ہے لگ بگ ہر جگہ دو تین کمیٹیاں ہیں ہر ایک علاقے کے اندر لیکن اب میں ڈریکلی بات پہلے کروں گا بائیت المال والے معاملے پر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو کھنکالتا ہوں پھر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو کھنکالتا ہوں تو بائیت المال کا کونسپ جو تھا یہ ایک عظیم کونسپ تھا آج جو ہمارے سربراہان ہیں نوجوان ہیں ان اداروں کے اوپر ہیں اور اس طریقے سے خاموش ہے صرف چوتھا تین دن میت کے اور کہیں پر اور کچھ کام ہے بس وہاں تک خود کو محدود کیا ہے اور جو معاشرے کو درپیش معاملات ہیں یہاں پر خاموشی اختیار کی ہے ان سبی حضرات کے لیے قرآن اور حدیث نے کیا پنشمنٹ دی ہے اور کتنا بڑا عذاب ان پر ہوگا اگر یہ آج بھی ہوش کے ناکو نہ لے آپ کی بات بالکل بجا ہے جب ہم باقی بائیت المال ہمارے کشمیر میں مساجد میں چھر رہا ہے ہر محلے میں شہر میں اس کے مراکز قائم ہے مسجد کمیٹیا ہے اگر جہاں وہ لوگ باقی مسجد کے باقی چیزیں دیکھتے ہیں بیت المال بیت المال والے غریب بچوں کی فرورش کرتے ہیں وہاں کو یہی بھی دیکھنا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں کوئی غریب بچارہ ہے جس کو شادی کی ضرورت ہے جس کی بچی بالک ہو چکے ہے کیا اس کو ہماری طرف سے کچھ مدد ہونا چاہے مسجد والوں کو بھی یہ فکر کرنی چاہے اور بیت المال والوں کو بھی یہ فکر کرنی چاہے اور اس جو رسم بد اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے کیا 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 اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا اس پر سنائی کہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں معاشرے پر کام تو سزا کتنی ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من رآ من توم منکرن فل یقجی ربیہ دی اگر آپ کوئی برائے آنکھوں سے دیکھیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے اگر انسان کو طاقت تو ہاتھ سے روکی اگر طاقت تو زبان سے روکی اگر انسان اب طاقت زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے کم سے کم اس کو دل میں اس کو اس سے نفرت کریں اس کو برا سمجھیں کم سے کم یہ کر سکتے ہیں ہم اس کی جو ہے اچھی تعریف نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اگر ہمارا کم سے کم تر ایمان ہمارے پاس ہو پھر ہمیں اس کو غلط نظر سے دیکھنا ہے کہ ہماری معاشرے میں جو چیزیں ہیں یہ چر رہی ہیں یہ رسول ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بری چیزیں ہیں اچھا جی اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور مجھے یہ ذرا شریع رہنمائی اس میں فرمائیے گا ہمارے ناظرین کو بھی کچھ لوگوں کا مانا کہ مجھے اللہ نے جی بڑی مال مال دولت دیا ہے میں تو خرج کر رہا ہوں اپنے دوست احباب کو بلا رہا ہوں سب کو کھڑا رہا ہوں شاید اس میں کوئی گلتی نہیں ہے جبکہ اس کے پڑوس میں اس کے آس پاس جس تو جو میں لگے رہتے ہیں لیکن دوسرا آدمی کہ رہا ہے میرے پاس تو اللہ نے بہت دیا ہے اس لئے میں سب کو بلا رہا ہوں لیوش شادیاں کر رہا ہوں میں جی ویڈنگ ڈیسنیشنز کو جوائن کروا رہا ہوں وہاں پہ سب کو لے کے جا رہا ہوں میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کیا یہ دین سے دوری اور بیزاری کا سبب تو نہیں ہے یہ بالکل دین سے بیزاری کا سبب ہے جس اللہ جس آدمی کو اللہ تعالی نے دولت سے نواز ہے مال سے نواز ہے ہاں وہ خرج کریں لیکن پہلے اپنے گریب جو ہے اور پڑوس میں جو رشتدار میں جو گریب لوگ ہیں ان کا خیار رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی گریب رشتدار کوئی گریب پڑوسی اس کو رات کی روٹی ہے شام کا کھانا ہے کیا وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کر سکتا ہے اگر یہ ہے اس کا جو پڑوس کے اس کے رشتدار اس کے ہمسایہ ٹھیک ہے تو پھر وہ اپنی حسد کے مطابق دوست احباب کو کھلا سکتا ہے لیکن اگر اس کے پڑوس میں اتنی پریشانی ہے لوگوں کے پاس اس کے باوجود وہ فضول خرچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی اس کے سلسلے میں کیونکہ جب ایک آدمی بچارہ تڑپ رہا ہے روٹی کے لیے کھانے کے لیے بچے کے فیس کے لیے یہاں سے ایک آدمی کے پاس اللہ تعالی نے دولت کا دیر دیا ہوا ہے وہ اس میں فضول خرچ کرتا ہے ان کا خیار نہیں رکھتا ہے اس آدمی کو اس کے بارے میں اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤ کہ ہماری شہادے میں جو فضول خرچ کتنی ہے فضول خرچ سمجھو کہ کیا پہاڑ کو چھو رہی ہے اسمان کو چھو رہی ہے فضول خرچ اس بارے میں اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی فضول خرچ کے بارے میں کہا گیا ہے جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ان کو قرار دیا گیا قرآن میں لہٰذا ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے چلیے بہت شکریہ مفتی غلام سنڈار صاحب مارو فالمدیم ہندوارہ سے جڑ چکے ہیں ہمیں جو فضول خرچ ہو رہی ہیں شادیوں کے اندر اسے روکنا ہوگا ہم سب کی ذمہ داری ہیں سماج کیار فرد کی ذمہ داری علماؤں کی ذمہ داری ہیں والدین کی ذمہ داری ہیں اور ہم سب جو بھی ہیں واشور لوگ ان کی ذمہ داری ہیں کہ ان سب کو روکا جائے